اللہ 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 تو ہی دو رسالت خانہ لا دنیا میں لگانے نکلے گے اس مرکز کا نام بہت جامعے نام ہے مرکزیہ علی شنت تو میری ایک تجویز ہے اس نام میں تھوڑا سا اضافہ کر لیا جائے گا یعنی بانی جامعہ جو بانی مرکز جو ہیں ان کا نام بھی میں چاہتا ہوں کہ اس مرکز کے نام میں آئے تاکہ مختصر جب ذکر ہو تو اس سے بھی پہچان ہو جائے کیونکہ ویسے تو اب ان کے لحاظ سے تو ریاہ کا شہبہ ہی نہیں رہا کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور بعد میں بھی یہ ہے کہ اس سے ایک کام کرنے والوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے کہ فلان شخص کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے اور یہ وہ اس میں بھی مقصد ریاہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ حوصلہ فضائی ہو پہچان ہو کہ کام اللہ کے فضل سے جاری ہے پیچھے سلسلہ ختم نہیں ہوا تو اس بنیاد پر مرکز العلامہ عابد جلالی اہل سنت اور مختصر بولیں گے تو مرکز العابد جلالی اہل سنت تو اس طرح لفظ اہل سنت بھی ساتھ رہے گا اور ان کا نام بھی مرکز کے اندر یعنی یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ کس نے بنیاد رکھی تھی تو اگر آپ سارے حضرات اس پر متفق ہوں گے تو پھر آئندہ اسی نام سے ہی اس کو یاد کیا جائے اللہ تعالیٰ آپ سارے حضرات کو مزید توفیق بخشے کہ اتنی مہگائی کے زمانے میں آپ نے جو یہ کام کیا مجھے بار بار اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یوں تو سر پہ کوئی کھڑا ہو تو پھر بھی اتنی جلدی میں مشکل تو وہ چلے بھی گئے پھر بھی ان کا جو سایہ ہے مشکل زیر سایہ آپ منزل کی طرف روان دوان ہیں تو ان قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مقبول عمل ہے اور اتنا نیک کام ہے بھر کے کارش از برائے حق بوت کارے ہو پیوستہ با رونک بوت ہمارے بزرگوں کا یہ فرمان ہے کہ جس کا کام اللہ کے لئے ہوتا ہے اس کا کام ہمیشہ رونک والا ہوتا ہے ہمارے مرشد کامل حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد دین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس حصیر العزیز آپ کو کہلہ ملہ شریف سے حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس حصیر العزیز جب بھی رخصت فرماتے تھے تو ساتھ یہ شیر پہتے تھے ہر کے کارش عز برائے حق بواد کارے پیوستہ بارہ و نقبواد ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ